بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بہت سارے دوست جو ہے وہ کافی دیر سے میں ڈالر کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کر رہے تھے تو یہاں پر ڈالر کے لحاظ سے ایک بڑی انفرمیشن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈالر کے لحاظ سے دنیا کے فیکٹریے لحاظ سے اور پاکستان کے اکانومی کے لحاظ سے بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ یا ڈالر کے اوپر ویڈیو بنائیں کہ ڈالر کی سب سے اہم قبر کیا ہے اور آئی ایم ایف کا جو ریویو آ رہا ہے پاکستان میں اس کے بعد ڈالر پاکستان کے اندر کہاں تک ڈپ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا اور کیا ڈالر اسی طرح گرتا جائے گا اور یہ کہاں تک جا کر گرے گا اور ڈالر کے ریٹ میں کہاں پر سٹیبلیٹی ہوگی یہ سارے فیکٹ ہیں سب سے پہلے تو ہم آورال بات کریں تو ڈیڈ ڈالر آئیزیشن کی پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک سب سے اہم خبر یہ ہے کہ دنیا کے دو بڑے ملکوں نے ڈالر کا استعمال مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ان دو بڑے ملکوں نے ڈالر کا استعمال ختم کرنے کا اعلان ایسے وقت میں کیا ہے کہ جب پاکستان کے اندر بھی ڈالر کی قیمت بہت زیادہ کم ہو رہی ہے اب حالی میں چینی بینک نے بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق چین اور برازیل کے درمیان قومی کرنسیوں میں ٹریڈ کے لیے پہلا معادہ ان کا تیہ ہو گیا اور چین اور برازیل دونوں برکس تنظیم کے رکن ہیں اور اس تنظیم کا ایک اہم مقصد آپس میں تجارت سے ڈالر کے استعمال کا خاتمہ کرنا کہ ہم اس چیز سے باہر ہیں اب رپورٹ کے مطابق چین نے خریداری کی قریباً ترتالیس جو کھیپے ہیں وہ یون کو برازیلی ریال میں تبدیل کر کے چیکنگ ڈاؤن بندرگاہ منگوائی ہیں اور اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاملات میں قومی کرنسیوں میں انجام پانا شروع ہو چکے ہیں جس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اوورال ڈالر کو کافی زیادہ مشکل کا سامنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو واضح ہو کہ روس کے سب سے طاقتور جو بینکر ہیں آندری کوسٹن اس نے بھی یہ پریڈکشن کر رکھی ہے کہ امریکی ڈالر کی اجارت داری کا انقریب خاتمہ ہونے والا ہے کیونکہ چینی کرنسی یون کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ یہ ڈیپ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو ڈی ڈالرائزیشن کی باتیں یہ بلکل فیکٹ بیس ہیں لیکن ان کے جو فیکٹ بیس اگر آپ ایکوریٹ انفرمیشنز کو کاؤنٹ کریں تو یہ اپروکس آج سے پندرہ پچیس تیس سال کے بعد جا کے ایفیکٹ ہونا سٹارٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر سٹیٹ بینک کے ساتھ ہم نیوز چینل کو دیکھیں تو وہ مسلسل آپ کو وہی چیز دے رہے ہیں لیکن اگر ریالیٹی کی بات کریں تو پاکستان کی اوپن مارکٹ کے اندر ابھی بھی آپ کو لوگ ڈالر بیشتے نظر نہیں آرے زیادہ تا اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی اس وہم میں ہیں لوگ ابھی بھی اس گمان میں ہیں کہ ڈالر آل ٹائم ہائی لے گا اب یہ ایکسپیکٹڈ ہے جون دوہزار چوبیس میں جیسے ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی نومبر میں ریٹ کیا ہوگا اور نومبر کے بعد جا کے ریٹ کیا ہوگا تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کے اوپر ہے اب ڈالر کم ہو رہا ہے ڈالر کم ہونے سے پاکستان کے اندر ایک چیز تو واضح ہے کہ پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا ہے نہ صرف یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اس کے ساتھ پاکستان میں آپ دیکھیں تو لوہا سکریپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سستی ہوئی ہیں نو ڈاؤٹ پچاس ہزار ٹن فری ٹن جو ہے وہ پاکستان کے اندر اب لوہا سستا ہوا ہے جو کہ کنسٹرکشن لے آسے بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کنسٹرکشن کرنے والوں کے لیے بہترین خبر ہے اسی طرح اگر کمرشل بینکوں کے ذخائر ہم دیکھیں تین کروڑ دس لاکھ ڈالر کمی سے پانچ ارب اٹھتیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر رہ چکے ہیں یعنی دس لاکھ ڈالر جو ہیں وہ کمرشل بینکوں سے لوگوں نے نکلوائے ہیں لوگوں کو یہ ڈر ہے میں بھی کل کو عکومت منجمیت نہ کر دے ہمارے احساسے تو سٹیٹ بینک میں اس وقت مجموعی ملکی ذخائر جو ہیں وہ ٹوٹل تیرہ ارب تین کروڑ ڈالر موجود ہیں یہاں پر ایک اور بات ہے جو یہ بات آپ کو اسپیکٹڈ ہے کہ ڈالر آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ ایک اور رپورٹ ہے جو کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہے اور آئی ایم ایف نے بھی جاری کی ہے جس کے لحاظ سے یہ بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جون دو ہزار چوبیس کے بعد پاکستان کے اندر ڈالر ریٹ کیوں اوپر جا سکتا ہے پاکستان کے ڈالر ریٹ کیوں جا سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے روان بانی سال کے دوران پاکستان کا بجٹ خسارہ آٹھ اشاریہ دو ارب روپے رہنے کی پیشگوئی کی ہے جو کہ جی ڈی پی کا سات اشاریہ چھے بنتا ہے جو کہ حکومت کے حدف سے کئی گنا زیادہ ہے ہماری حکومت کے اس سے خرچے بہت زیادہ ہیں لیکن پیشگوئی جی ڈی پی کا سات اشاریہ چھے فیصد کی آئی ایم ایف نے کر دی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے حوالے سے فسکل مونیٹری ریپورٹ دو ہزار تیس جاری کی ہے جس میں آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ پاکستان کا مالی خسارہ حدف سے ایک ہزار ایک سو سنتیس ارب روپے زیادہ ہونے کا ایسٹیمیٹ ہے اس کو درست کریں انہوں نے مزید کہا جی اگر آئی ایم ایف ریپورٹ کے مطابق سال دو ہزار تیس اور چوبیس میں پاکستان کا خزارہ آٹھ ہزار بٹالیس ارب روپے تک پہنچ جائے گا تو پاکستان میں انفلیشن ریٹ میں اضافہ ہوگا پاکستان کے اندر کرنسی ڈی سٹیبل ہوگی پاکستان چاہے اگر سمگلن کے اوپر بھی کابو پالے لیکن ڈالر ریٹ جو ہے وہ فری فلوٹ چھوڑنے پر بھی ڈالر اوپر جائے گا یہ آئی ایم ایف کی ریپورٹ ہے حکومت نے مالی خسارے کا حدف چھ ہزار نو سو پانچ ارب روپے مقرر کر رکھا ہے جبکہ ریپورٹ میں خسارہ جی ڈی پی کے چھ اشارہ پانچ فیصد کی بجائے سات اشارہ چھ فیصد رہنے کی پریڈکشن ہے آئی ایم ایف کی اور حکومت کا حدف کیا گیا بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا چھ اشارہ پانچ فیصد تھا لیکن جو چھ اشارہ نو ہزار ارب روپے بنتے ہیں اور سات اشارہ چھ یعنی سات اشارہ چھ ہزار ارب روپے خسارے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو جون میں بنائے گئے پروجیکٹ کے مقابلے میں مزید ایک اشارہ تین ایک ہزار ارب روپے کا کرز چاہیے ہوگا جبکہ حکومت پہلے ہی عالمی ادارہ سے کرز حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے ہم نے سٹینڈ بائی معادہ بھی کر لی ہے اس کی شک بھی ہے اور ریپورٹ میں مزید ہے کہ پاکستان میں کرزوں کی شرح ساٹھ فیصد کے قانونی حدف کے بجائے بہتر اشارہ دو فیصد رہے گی اور اسی سال پرائمری سرپلس پاکستان کا صفر اشارہ چار فیصد حدف کے مطابق چار سو اکیس ارب روپے رہنے کا امکان ہے اب ریپورٹ کے مطابق مجموعی پاکستان کو بارہ اشارہ پانچ فیصد حاصل ہے لیکن مجموعی اخراجات جو ہمارے ہیں وہ بیس اشارہ ایک فیصد ہے یعنی جو ہمیں کرزہ ملے گا وہ صرف بارہ اشارہ پانچ فیصد ہے لیکن جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بیس اشارہ ایک فیصد اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت کیا ایکسپیکٹڈ ہوگی اگر دو سو ساٹھ تک آتا ہے یہ سٹیبل دو سو ساٹھ تک ہونا بہت زیادہ مشکل ہے اس کے بعد پیٹرولیوم پروڈکٹس کے اندر عالمی لیول کے اوپر کمی ہوئی ہے جس کے وجہ سے پاکستان میں بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی قیمت کم ہونے کا امکان ہے اب یہاں پر ایمپیکٹ کر رہی ہے گولڈ مارکٹ پاکستان میں سونے کی قیمت میں کل جمعہ راز کے روز بڑی رکارڈ کی ہے ایک تولہ سونے کی قیمت سات ہزار آٹھ سو روپے کمی ہوئی ہے جو کہ اس کے اوپر بند ہوئی اور ملک میں سونے کی قیمت میں اس وقت کمی رکارڈ کی گئے جب عالمی مارکٹ میں سونا اوپر جا رہا تھا اوپن مارکٹ میں اگر دوسری کرنسے اس کے بات کریں تو سعودی ریال مہنگا جبکہ عرب امراض کے دھرم کی قدر میں تھوڑی سی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اوپن مارکٹ میں دھرم کی قیمت میں چار پیسے کمی ہوئی ہے اور جو کہ پچھتر اشاریہ انتیس روپے سے کم ہو کر پچھتر اشاریہ پچیس روپے پر سیل ہو رہا ہے اور انٹر بینک میں دھرم کی قیمت چار اشاریہ انتیس روپے ہی ہے جو مارکٹ میں اتار چڑھاؤں کو ظاہر کر رہی ہے اوپن مارکٹ میں سعودی ریال کی قیمت میں اکیس پیسے کل اضافہ ہوئے جس کے بعد ریال چو اتر اشاریہ باون روپے پر سیل ہو رہا ہے اور اسی طرح جو لوگ ایکسپیکٹ کریں گے آئی ایم ایف کے ریویو کے بعد تو ابھی اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کیے اور نہ ہم وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہ ٹائملی چیزیں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے لیکن ڈالر ریڈ کے لحاظ سے پریڈکشن یہی ہے کہ جو ڈالر ہے پاکستان کے اندر وہ دو سو ساٹھ تک تو افیشلیسٹ آناؤنسمنٹ ہے لیکن اس کے بعد اس کی جو رفتار ہوگی وہ تھوڑی سی بدلے گی جو ہماری پریڈکشن کے اکارڈنگ جون دوزار چوبیس میں یہ تین سو پلس کا ہے ڈالر یہ ویڈیو بھی یہاں پر ہے ہم بھی یہ چیز پریڈک کر رہے ہیں باقی آپ بھی چینل کے اوپر ہیں آپ دیکھتے ہیں چینل کو تو آپ لوگ کی بہت زیادہ سپورٹ بھی ہے اس کے حوالے سے ایک نیا چینل بھی ہے انشاءاللہ اس چینل کو بھی آپ لازمین سبسکرائب کریں لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور کومنٹ سیکشن میں بھی ہم لنک کو پن کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ہمارے گروپس ہیں جو انفرمیٹیو اپ ڈیٹس کے لحاظ سے پیڈ گروپ ہے انپیڈ گروپ ہیں آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں مکمل اپ ڈیٹس کے لیے جوڑے رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان انبلڈ ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ